یہ داتا گانجبک شلی حجویری وہ سنی نہیں بولو یار پڑے ان کی کشول محچوب وہ کہتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی سیوی پہ وہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے زیادہ وقت نہیں ہے تو میں نے ایک نقطہ آپ کو سنا کے جانا ہے سمجھا کے جانا ہے میری گفتگو جو بندہ سننا چاہتا ہے جو شیعہ ہے شیعہ رہے جو سنی ہے سنی رہے جو دیوبند ہے وہ دیوبند رہے جو احل ادیس ہے وہ احل ادیس رہے میری گفتگو سنیں مسلمان بن کے تاکہ ذرا نیوٹرل ہو کے سنیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ میں نے آپ کو سنیت ہی بتانی ہے سنیت ہی سمجھانی ہے سنیت ہی پہنچانی ہے میرا کوئی دوست کوئی بزرگ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے تبصرے نہ کرے میں جو کچھ سنا کے جاؤں گا وہ مجھے ملے میں وہی کچھ دکھا کے جاؤں گا میں منانے نہیں آیا میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا دیکھیں آپ سمجھ دار ہیں پڑے لکھے دوست با بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی بھائی اور میں آج کے دور میں پور خطر دور میں مشکل ترین دور میں میں یہ دنیا بار میں نعرہ لے کے نکلاؤں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی میں یہ نعرہ لے کے نکلاؤں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ دوسری کو چھیڑو نہ میں یہ نعرہ لے کے نکلاؤں کہ قریب آ جاؤ نفرتیں زبا کر دو قدورتیں ختم کر دو محبت پیار کمپیشن بردر ہود اس کے ساتھ زندگی گزارو نفرت ختم کر دو اہلِ بیعت کو جو مانتے ہیں اہلِ بیعت کا بھی محبت پیغام ہے اور جو سعابہ کو مانتے ہیں سعابہ کا بھی محبت پیغام ہے اور جو مصطفیٰ کو مانتے ہیں ان کا پیغام بھی محبت ہے اگر کوئی خدا کو مانتا ہے تو اس کا پیغام بھی محبت ہے اس لیے محبتیں بانٹیں ہمارے پاس نفرت نہیں ہے ہمارے پاس فتنہ نہیں ہے فساد نہیں ہے تکفیریت نہیں ہے فرقہ واریت نہیں ہے میں توڑنے کی بات نہیں کرتا میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں تو میری ذات سے تکلیف انہی لوگوں کو ہے جو توڑنے والے ہیں جو پھولنے والے ہیں جو ڈنیاں مارنے والے ہیں جو جوڑنے والے ہیں ان کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں تو محبت کی بات کرتا ہوں اور ایک اور بات توجہ کے ساتھ سمجھیں اور سنیں یہ جو ملک پاکستان ہے ہمارا یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان اس میں ہنفی سکول آف تھارٹ کے لوگ بھی رہتے ہیں ہنفی اور وہ اپنی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ آزاد ہیں ان کو قرآن بھی آزاد کرتا ہے حضور بھی آزاد کرتے ہیں پاکستان کا آئین بھی آزاد کرتا ہے یعنی کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز بڑھتے ہیں وہ محفل ملاد کا احتمام کرتے ہیں وہ بارہ ربی اول کو جلوس بھی نکالتے ہیں وہ گمبت خضرہ کی شبیہ بھی بناتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے چوک میں بھی رکھتے ہیں کوئی ایک شیعہ دیکھا ہے آپ نے کوئی ایک شیعہ دیکھا ہے جو کہہ کہ میں نے ملاد کا جلوس نہیں گزرنے دینا تو بولو یار نہیں دیکھا کوئی ایک شیعہ دیکھا ہے جو کہہ کہ بھائی تم ازان سے پہلے کہتے والصلاة والسلام علیکہ یارسول اللہ میں نے نہیں کہنے دینا بولو ذرا یار نہیں دیکھا اس کا مطلب ہے گمبت خضرہ کی شبیہ بھی ہے ازاد خانہ کعبہ کی شبیہ بھی ازاد ملاد کے جلوس بھی ازاد والصلاة والسلام علیکہ یارسول اللہ ازان کے ساتھ بھی ازاد اور جو مالکی سکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ازاد ایک مکتب فکر ایسا ہے پاکستان میں جو رفائی دین کرتا ہے وہ بھی ازاد آمین بالجہر کہتا ہے وہ بھی ازاد بولو یار سارے ازاد ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے لا اقراح فی الدین جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مان لو اللہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں زبردستی اپنا عقیدہ اپنا ویجن اپنا تھاٹ اپنا نظریہ اپنا مسلک زبردستی کسی پہ تم مسلط نہیں کر سکتے اور یہ بھی اللہ کہتا ہے لا کم دین اکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین میں غلط کہہ رہا ہوں بولو یار اس کا مطلب ہے کہ مذہبی ازادی بھی ہے ایسائی اپنا وہ کیا کہتے ہیں چرچ بنایں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں وہ ازاد ہے نہ قرآن روکتا ہے نہ حضور روکتے نہ پاکستان قائن روکتا ہے ہندو وہ اپنے مندر بنائیں عبادت کریں ازاد ہے کہ نہیں بولو یار مولوی جی مفتی جی میٹنگ کرنے سے پہلے اجلاس بنانے سے پہلے ذرا قرآن تو پڑھ لیتے مصطفیٰ کا فرمان تو پڑھ لیتے آئین پاکستان تو پڑھ لیتے اس کا مطلب ہے تو ازاد ہے تیرا جو جی چاہے تو کرے اور فتوے یہ دے کہ ہم علی و علی اللہ آزان میں نہیں پڑھنے دیں گے شیعہ کی ازاداری کو روک لیں گے اور تو کیا تیری اوقات کیا تیری حسیت کیا تیرے باپ یدید سے لے کے آج تک بڑے بڑے آئے علی و علی اللہ کا روکنے والے بڑے بڑے آئے ازاداری کے جلوس کو روکنے والے وہ روکنے والے تو مر گئے نٹ گئے تباہ ہو گئے لبیت یا حسین کی صدائے کل بھی لگتی تھی بھی لگتی ہے اور قیامہ تک لگتی رہے گی میں آج میں آج آپ کو بتا کے جاؤں گا علی و علی اللہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں میں آج بتا کے جاؤں گا علی و علی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں یہ تو ایمان کا مسئلہ علی و علی اللہ کو شیعہ کے ساتھ نہ جوڑو سنیت کے ساتھ نہ جوڑو دیوبندیت کے ساتھ نہ جوڑو وہابیت کے ساتھ نہ جوڑو علی و علی اللہ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے کوئی علی و علی اللہ کے بغیر علی و علی اللہ کا انکار کر کے علی و علی اللہ کا منکر بن کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے اس کا مطلب ہے جو لوگ اس کا مطلب ہے جو آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے محول کو خراب کرنا چاہتے ہیں جو تکفیریت اور فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں یہ قرآن کے بھی دشمن ہے یہ رسول کے بھی دشمن ہے یہ اہلِ بیعت کے بھی دشمن ہے یہ صحابہ کے بھی دشمن ہے یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان بڑی قرمانیوں کے ساتھ ملا ہے آج تو مسلم کی فسادات کروا کے شیعہ کی اذان بند کروانا چاہتا ہے کہتا ہے جی ہم سپریم کورٹ جائیں گے آج سے دو سال پہلے اتنا موٹا سا نام لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں میرا وہ ہماری بہن سیفی علی خان نے اتنا موٹا لکھا ہوا ہے مجھے تو دو سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے کوئی آیا نہیں اس کا مطلب ہے ہمارا مشن ہے محبت پیار تالرنس یہ جو ملک پاکستان ہے نا یہ کسی کے باپ کی وراست نہیں یہ کسی کے پیوہ نے نہیں بنایا جب پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا ایک شیعہ ایک شیعہ لیڈر تھا اس کے ساتھ اہل سنت بھی ملے دیو بند بھی ملے آل عدیس بھی ملے اس کی قیادت میں اس کی رفاقت میں اس کی میت میں اس کی سنگت میں سارے ملے اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا تو اتحاد ہوا نا بولو یار جب اتحاد ہوا تو جو اتحاد کو پسند کرنے والی ہستیاں ہیں چودہ کے فیض سے چودہ کی نسبت سے چودہ کی برکات سے چودہ ہی گست کو پاکستان میں لگیا اپا یا اے چودہ اے چودہ کی تاریخ اے چودہ کی تاریخ اہمے نہیں بنی ہوئے 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 میں ایک جملہ کہنے لگاؤں میں ایک جملہ کہنے لگاؤں جب پاکستان بنانا تھا تو اتحاد ضروری تھا نا بولو یار اس کا مطلب ہے کوئی شیعہ سنیت اے ردیس دیو بند نہیں اس وقت بنے سارے پاکستانی بنے کہ میں جب پاکستان بنانا تھا تو اتحاد ضروری تھا آج اگر پاکستان بچانا ہے پھر بھی اتحاد ضروری ہے میں پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کے اداروں کو میں یہ مینشن کرتا ہوں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا چیک کریں کون پاکستان کا دشمن ہے یہ آج جو بڑا پاکستان کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نا ذرا ان کے باپ دادا کا مطالعہ کرو ان کے باپ دادا تو چاہتا ہی نہیں تھے کہ پاکستان بن جائے یہ جو پاکستان کے محول کو خراب کرنا چاہتے جو پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں یہ ملک پاکستان کے جو حساس ادار ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کے فتوے دیکھے اور لوگوں پر ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اب ایک اگلا جملہ سنیں یہ جو کچھ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا آپ یہ نہ دل میں سوچیں اس وقت میں شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں یہ نہ سوچنا کہ یہ اہل سنت کا یقیدہ ہے نہ کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں کسی نے آپ کو سنیت پڑھائی نہیں جب سنیت پڑھیں گے وہ سنیوں سے بڑھ کر کون ہے اہلِ بیعت کی محبت کے ڈنکے بجانے والا سنیوں سے بڑھ کر کون ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے دھر کا منگتا دیواننا پرماننا اس کا مطلب ہے جو اس دھر پہ آکے جھکتا نہیں اس دھر کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالتا بے شک جبے کبے پہن لے لبادہ جس کا مرضی اڑ لے جو اس دھر کا نہیں وہ کل بھی خارجی تھا وہ آج بھی خارجی ہے وہ کل بھی ناسبی تھا وہ آج بھی ناسبی ہے وہ کل بھی جزیدی تھا وہ آج بھی جزیدی ہے محتی صاحب مولوی صاحب تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تو کس قوم کو چیننج کر رہا ہے وہ یہ برکے پین کے بھاگنے والی قوم نہیں یہ وہ قوم ہے جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں جوان بیٹوں کے لاشے اٹھائے ہیں بیٹیوں کے لاشے اٹھائے ہیں انہوں کے قبرستان چاہ کے دیکھو قبروں سے آج بھی لہوٹ پک رہا ہے انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھا کے بھی علی علی کرنا نہیں چھوڑا تجھے مغالطہ لگ گیا ہے تجھے مغالطہ لگ گیا ہے کہ تُو علی و علی اللہ روک لے گا کل کو مولا حسین علیہ السلام کے وجود سے یزیدیوں کو پرابلم تھی تکلیف تھی آج ذکر حسین سے یزیدیوں کو پرابلم ہے اس لیے میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علی و علی اللہ ہے اب توجہ کے ساتھ یہ میری بات سننی ہے آپ نے اللہ رب العزت نے ایک قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ کا دین ہے وہ ہے دین اسلام کونسا اللہ کا دین کونسا ہے اور اللہ نے بات کی دین کی مذہب کی نہیں کی دین کہتے ہیں کل کو مذہب کہتے ہیں جوز کو اگر اللہ مذہب کی بات کرتا تو پھر یا ہنفیوں کی کر لیتا یا شوافے کی کر لیتا ہنابلہ کی کر لیتا مالکیوں کی کر لیتا یا جعفریہ کی کر لیتا اللہ نے بات کی دین کی اس کا مطلب ہے دین ہے کل جب دین کل ہے تو اس کا مطلب ہے ہنفی بھی اس دین کے اندر مالکی بھی دین کے اندر شوافے بھی دین کے اندر ہنابلہ بھی دین کے اندر جعفری بھی دین کے اندر نماز بھی دین کے اندر روضہ بھی دین کے اندر حج بھی دین کے اندر عمرے بھی دین کے اندر یہ سارا کچھ دین کے اندر اور اللہ نے کہا کہ میرا دین ہے دین اسلام اور ساتھ فرمایا کہ میرے دین میں سارے کے سارے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اہلِ سنت کی ستر سے زائد کتب بلکہ اس کو ڈیٹیل چاہیے نہ کسی بھائی کو دوست کو بزرگ کو تو انٹرنیٹ پہ پانچ گھنٹے کا میرا جواب پڑا ہوا ہے آپ لکھیں گوگل پہ لکھیں یوٹیوب پہ لکھیں علامہ یاسن قادری اور آگے آجائے گا ولائی تیلی لکھ لیں وہ سارے پانچ گھنٹے کے دلائل آپ کے سامنے بڑی خاص سنانے آیا ہوں پوری حدیث آقا علیہ السلام نے آخری حج کیا زندگی بار کی ساری کمائی ساتھ یعنی سارے سے آبا پہلے سے لے کے آخری تک بڑے سے لے کے چھوٹی تک حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک رضی اللہ عنہم سارے سے آبا ساتھ جب سارے سے آبا ساتھ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے بڑا اونچا ممبر لگ گیا ساج گیا سارے سے آبا سامنے میرے آقا نے فرمایا بلال ازان پڑھو ازان پڑھی گئی لوگوں کو ایک اٹھا کیا گیا جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا گیا جو آگے تھے پیچھے بلایا گیا جو دائیں بائیں گوم پھر رہے تھے ان کو جمع کیا گیا اور میرے اور آپ کے پیارے آقا جانے کائنات روح کائنات مقصود کائنات آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے صحابہ سے خطاب کیا اب توجہ درہ میرے طرف رکھنی ہے آپ نے سر سے پاؤں تک کان بن کے سنیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کس بات کی گواہی دیتے ہو اب صحابہ اکرام کہتے ہیں آقا نا شہدو اللہ الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں یعنی لا الہ الا اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں آپ آرے دیئے کے نہیں بولو یار اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے کا ڈنڈورہ پیٹنے والو اگر اللہ کافی ہوتا تو جب صحابہ نے گواہی دے دی اللہ کی توحید کی اللہ کی وحدانیت کی اس کے الہ ہونے کی اس کے مبود ہونے کی حضور فرماتے ہیں بھر ٹھیک ہے تم نے اللہ کی توحید کی گواہی دے دی لہٰذا تم ہو گئے مومن تمہارا ایمان کامل ہو گیا تمہارا دین مکمل ہو گیا اب جب پہلی گواہی دینا صحابہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری دوسری جب دوسری کہی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہاں دوسری دیتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور کی رسالت کی گواہی بھی آگئی دو آگئی نا کتنی آئیں یعنی میں آسان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ گواہی آگئی اگر دونوں ہی گواہیاں کافی ہوتی تو حضور فرماتے ہیں تم نے اللہ کی تحید کی گواہی بھی دے دی میری نبوت اور رسالت کی بھی دے دی لہذا تمہارا دین بھی مکمل تم مومن ہوگے صاحب ایمان ہوگے نا میرے آقا فرماتے ہیں سمہ سلاسہ اور تیسری اب میں اور آسان کرتا ہوں جب جب انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے نا کوئی بھی انسان اس وقت سے لے کے آج تک جب لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے تو شرک کا خاتمہ کرتا ہے شرک کسے کہتے ہیں شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا اسے کہتے ہیں شرک اور ایسا کرنے والا ہے مشرک تو جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ آپ گواہی دے رہے ہیں کوئی الہ ہی نہیں کسی کی عبادت ہی نہیں کوئی محبود ہی نہیں اللہ مگر اللہ اس کا مطلب جب اللہ کی توحید کی الہ ہونے کی آپ نے گواہی دی تو شرک تو گیا نا اور بولو یار شرک گیا اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا کفر ہے کفر اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو لا الہ الا اللہ ایساہی بھی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ یہودی بھی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ اوپاییہ سیخ بھی مانتے ہیں اس کا مطلب ہے ایمان کے لئے لا الہ الا اللہ کافی نہیں جی جب محمد رسول اللہ کی گواہی دی کیونکہ لا الہ الا اللہ سے گیا تھا شرک لیکن کفر ہے جب محمد رسول اللہ کی گواہی دی تو کفر بھی گیا اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا لیکن نفاق ہے منافقت ہے منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی جب جب میں پڑھتا تھا سکول میں آج سے کافی سال پہلے تو ایک سال میں تین امتحان ہوتے تھے کتنے ششماہی نماہی اور سالانہ کمپلسری اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس نماہی میں بھی پاس سالانہ اینول میں فیل ہو جائے پاس ہے کہ فیل وہ یار پہلے دو میں پاس نہیں آپ کہیں گے بھئی وہ پاس تو ہے لیکن جو دو پہلے تھے نا وہ فیصلہ کو نہیں تھے وہ حتمی نہیں تھے وہ تو تھے وہ تھے اس کا ٹیلنٹ چیک کرنے کے لیے اس کا میرٹ چیک کرنے کے لیے اس کی قابلیت پرکھنے کے لیے اس کے اندر کیا ہے یہ جانچنے کے لیے وہ جو حتمی تھا وہ جو اینول تھا وہ جو کمپلسری تھا اس میں فیل ہے تو فیل ٹھیک ہے کہہ رہا ہے اگر کوئی بچہ پہلے ششماہی میں بھی فیل نماہی میں بھی فیل سالانہ میں میند کر کے پاس ہو جائے پاس ہے دو اہمینے میں ایک اور دلیل دیتا ہوں چلو اس کو چھوڑے دنیا کی مثال ہے میں بخاری مسلم سے دیتا ہوں شیعہ سنی دونوں گنوں کی کتابیں چلو گالی ختم شیعہ بھی اور سنی بھی قبر میں ہیں تین سوال بولو یار کتنے ہیں شیعہ کی کتابوں میں بھی اہل سنت کی کتابوں میں بھی پہلا آ گیا مان ربوں کا وہ یا مار کے آنے والے یا مار کے آنے والی بتا تیرا رب کہوں نے اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ کو پہچانا کے نہیں بولو یار پہچان لیا نا اگر اللہ کی پہچان سے یہ بچوں سے میرا کتاب نہیں ایک ایک جملے میں دس دس ہزار حکمتیں ہیں اگر اللہ کی معرفت سے اللہ کی پہچان سے قبر کے امتحان میں بندہ ہو جاتا پاس تو اللہ کو پہچان لیا فرشتے کہتے بھی تُو نے اللہ کو پہچان لیا جال موجہ کر تیرے لیے جنت ہے اب اس کا جواب آیا یا نہ آیا دوسرا سوال پھر آ گیا ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے مرنے والے نے کہہ دیا دینی اسلام میرا دینی اسلام ہے اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی پہچان لیا دین کو بھی پہچان لیا بولو یار اگر دونوں سوالوں سے قبر کے امتحان میں کامیابی ہو جاتی تو فرشتے کہتے ٹھیک ہے موجہ کر اب اس کا مطلب ہے یہ جو پہلے دو ہیں نا یہ دو ہیں اختیاری جواب آیا یا جواب نہیں آیا ان پر فیصلہ ہی نہیں ان پر کوئی فیصلہ نہیں اب آ گیا کمپلسری اب آ گیا لازمی اب آ گیا ہتمی مر کے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا کیدہ رکھتا تھا اب تیسرا آ گیا نا اب تیسرے کا جواب آ گیا تو پہلے دو بے شک آیا یا نہ آیا اوپ آیا اس پہ فیصلہ نہیں فیصلہ تیسرے پہ ہے بولو یار اب تین ہی گواہیاں مانگی ہیں حضور نے اور اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں اب سیابہ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ سیابہ نے گواہی دی محمد رسول اللہ حضور فرماتے سمہ سلاسہ اور تیسری کمپلسری جب تیسری گواہی مانگی تو سیابہ اکرام رضوان اللہ حجمائین وہ کہتے اللہ ہوا رسول اور عالم آقا تیسری گواہی تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں ہمیں تو دعوہ کا پتہ تھا میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے شرق کا قلعہ کما کرنے والو محمد رسول اللہ سے کفر کو ملیہ میٹ کرنے والو اگر نفات کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہو منافقت کو نکالنا چاہتے ہو دین کو کامل کرنا چاہتے ہو دین کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے جو تیسری فیصلہ کون گواہی ہے جو تیسری لادمی گواہی ہے جو تیسری حتمی گواہی ہے تیسری گواہی علیہ و علی اللہ کے بھی دینی پڑے گی بڑی خاص بات دے رہا ہوں اب ترتیب دے رہا ہوں تبجھو درہا میرے تب رکھیں شیعہ سننی والی بات نہیں یار ترتیب دے رہا ہوں اب ترتیب کیا بنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اے مفتی جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں اگر اہل سنت کی کتابوں سے یہی کلمہ جنت پر لکھا دکھا دوں تو مولوی مان جائے گا اب جملہ اگلا سننے والا ہے جملہ جملہ اگلا سننے والا ہے اگلا جملہ سنے جار جب یہ علی و علی اللہ کی گواہی آگئی اب توجہ و میرے تب رکھیں تو جبریل امین آگئے قرآن لے کے یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے حکم آگیا ہے اللہ کی طرف سے وحی آگئی اللہ کی طرف سے امر آگیا اللہ کی طرف سے آڈر آگیا کیا اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیبِ مقرم اے رسولِ محتشم جس جس نے علی و علی اللہ کی گواہی دیئے نا توجہ اب اس اس کو اللہ کا یہ پیغام پڑھ کے سنا دیں مولا کیا جب علی و علی اللہ کی تیسری گواہی آگئی اللہ نے آیت بیج دی الیومہ اکملتو لکم دینکم اللہ نے کہا علی و علی اللہ کی گواہی دینے والوں اب تمہارے لئے تمہارا دین مکمل ہو گیا میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے یہ جو دین ہے یہ دین لا الہ اللہ کی گواہی سے مکمل ہوا وہ یہ تو سٹارٹ ہے محمد رسول اللہ کی گواہی سے ہوا وہ یہ تو وسط ہے علی و علی اللہ سے ہوا نا اب جملہ اگلا میں جو بتانے لگاؤں یہ جس کا نصیب یہ توجہ میرے تو رکھو دین ہے کل دین کیا ہے دین کیا ہے کل ٹوٹیلیٹی سارا کچھ دین کے اندر ہے ایک جملہ میں نے سمجھانا ہے اگر سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہے یہ جو کل ہے نا مولوی یہ جو کل ہے یہ جو تیرا دین کل ہے نا یہ کاف کینچی والا کل نہیں جو مولوی پڑھ دیا ہے اے جو مسجد کل نہیں ہوں دے ایک کتاب والا کل یہ جو تیرا کل ہے نا کل یہ جو دین کل ہے یہ کل علی علی اللہ کا محتاج ہے اور تُو جود پہ لڑتا ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں یہ کل ہے دین دین کل ہے نا یہ دین کل مکمل ہوتا ہے علی ولی اللہ سے اب بولو یار ہوتا ہے کہ نہیں بولو یہ دین مکمل ہوتا ہے علی کا مطلب ہے یہ ایمانیت ہے اب یہ اعلان ہو گیا آؤ توجہ میری طرف رکھیں یہ اعلان ہو گیا نا اب دو سینئر سے آپ آگے بڑھے سینئر موسٹ آل سنت کی میں پچاس کتابیں دیتا ہوں سینئر سے آپ آگے بڑھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما توجہ میری طرف رکھیں دونوں سے آپ آگے بڑھے اور ایسے سار اٹھائے پتہ کیوں مولا بلند جو تھے اب آئیہ علی کا مانہ ہی بلند ہے میرے مولا جس گھر میں آئے کعبہ کعبہ کا مانہ بھی بلند ہے میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں نجف جاؤ لغت کھولو نجف کا مانہ بھی بلند ہے اے علی کہتا ہی بلندی کو ہیں دو سے آپ آگے بڑھے توجہ میری طرف رکھے اور ایسے سار اٹھایا اور جملے ارشاد فرمائے سناوں کہتے ہیں بخ بخ لاکا کہا علی مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آج سے تو ابو بکر کا بھی مولا ہے عمر کا بھی مولا ہے ہر مسلم کا مولا ہے ہر مومن کا مولا ہے ہر مومنہ کا مولا ہے مسلمی وہ ہوگا مومنی وہ ہوگا جو تیری ولایت کے آگے سر کو جھکا لے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا مفتی جی علی و علی اللہ کو روکنے سے پہلے پہلے اپنے وڈے وڈے رہے تھے پڑھ لے ہوئے 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 مولانا مولانا قاسم نانوتبی کو پڑھیں دیوبند مکتب حکر کے بانی ہے سید ابو العالہ مدودی صاحب کو پڑھیں دیوبند کے بہت بڑے چوٹی کے منار مانے جاتے ہیں یہ دونوں کہتے ہیں کہ علی و علی اللہ یہ ضروری ہے علامہ ابن تیمیہ آل عدیس مکتب فکر علامہ ابن قیم اور حافظ عماد الدین ابن قصیر کے استاد وہ بھی علی و علی اللہ کے دنگے بجاتے ہیں اور اہل سنت میں تو ہر ایک بجاتا ہے نا وہ تو کسی کا نام نہیں میں کہتا کہ ایک کو لوگ ابو حنیفہ لولم سنتان حالہ کا نمان وہ کہتے ہیں جو حضور کے شدادوں کی دو سال جو خدمت کی ہے اگر وہ میسر نہ ہوتے تو ابو نہیں وہی علاقہ ہو گیا ہوتا امام شعفی نے لکھا یا اہلِ بیعت اللہ نے آپ کی محبت کو موتت کو قرآن میں فرد کر دیا ہے آپ کی عظمت کے لئے اتنے ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے اللہ نماز اٹھا کے اس کے موں پہ مارتا ہے جب امام شعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ لکھا نا تو کچھ مفت سے مفتی بھی ہوتے ہیں اور مفت سے انہوں نے اپنے توپوں کی جو رکھتا نا وہ امام شعفی کی طرف پھیر دیا کہتا لو جی شعفی بھی ہل گیا ہے ہو گیا شیعہ ہو گیا رافضی آپ نے پھر جواب دیا دیوان شعفی اٹھائیں امام ابن حجر مکی کی سوائے کے مرکہ اٹھائیں خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں اہلِ سنت کے اتنے بڑے محدث ہیں آپ نے پھر لکھا ان کان رفتن حبو اہلِ بیت محمد آپ نے کہا اگر اہلِ بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی تو دونوں جہاں سن لیں جنوں انس کسی ماں نے شعفی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ سنی ہے نا اور بولو یار وہ سنی رہے کہ اہلِ بیت کی محبت کی وجہ سے شیعہ ہو گئے سنی رہے امام احمد بن حنبل وہ اہلِ بیت پر کسی کو کیاس ہی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے اہلِ بیت کے بل مقابل کوئی نہیں یہ سب سے افضل اور اللہ ہستی ہیں ان کا کسی سے کمپیرزن ہی نہ کروا ان کو کوڑے لگائے گئے امام مالک کو کوڑے لگائے گئے اہلِ بیت کی محبت کی وجہ سے یہ داتا گانجبک شلی حجویری وہ سنی نہیں بولو یار پڑے ان کی کشول محجوب وہ کہتے تھے دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی سیوی پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے یہ شہنشاہ جمیر یہ شہنشاہ جمیر خاجہ مہین الدین چشتی جمیری وہ سنی نہیں لکھتے شاست حسین دیست حسین دیبناست حسین جب تک اقبال کے شیر نہ پڑھ لیں یار لوگ ان کی تقریریں پوری نہیں ہوتی ان کے خطبے ہی مکمل نہیں ہوتے پتہ نہیں یہ شیر نظر کیوں نہیں آتا یہاں آکے کیوں آنکھوں میں سفید موتیاں اتر آتا ہے اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ بندہ بودرہ بھی ہے میں ایک چملہ کہنے لگا ہوں جس کو سمجھ آگئی اگر اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے یا علیہن ولی اللہ کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سننی دکھا دو کوئی امام بنا اسے گار سے کوئی فقی بنا اسے گار سے کوئی محدث بنا اسے گار سے کوئی مجدد بنا اسے گار سے کوئی مورخ بنا اسے گار سے کوئی مفسر بنا اسے گار سے کوئی مفتی بنا اسے گار سے کوئی حافظ بنا اسے گار سے کوئی علامہ بنا اسے گار سے صداقت ملی اس گھر سے عدالت ملی اس گھر سے شرافت ملی اس گھر سے طاقت ملی اس گھر سے قوت ملی اس گھر سے نفاست ملی اس گھر سے طہارت ملی اس گھر سے ہدایت ملی اس گھر سے ولایت ملی اس گھر سے فصاحت ملی اس گھر سے بلاگت ملی اس گھر سے عبادت ملی اس گھر سے کرامت ملی اس گھر سے امامت ملی اس گھر سے نبوت ملی اس گھر سے رسالت ملی اس گھر سے علم ملا اس گھر سے حلم ملا اس گھر سے اخلاق ملے اس گھر سے کردار ملے اس گھر سے گفتار ملی اس گھر سے دین ملی اس گھر سے اسلام ملی اس گھر سے ازان ملی اس گھر سے نماز ملی اس گھر سے روضہ ملی اس گھر سے حج ملے اس گھر سے عمر ملے اس گھر سے قرآن ملی اس گھر سے ازان ملی اس گھر سے یکدہ ملی اس گھر سے بیداری ملی اس گھر سے شعور ملی اس گھر سے دستور ملے اس گھر سے قانون ملے اس گھر سے فنون ملے اس گھر سے نبوت ملی اس گھر سے اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرہ کے گھر سے